آج ہم جی بات کریں گے لطیف کپاٹیا میموریل ہسپٹل کی، میموریل ویل فیر ٹرسٹ کی جو کہ مختلف انشیٹیوز لیے ہوئے ہیں اور ان کی کیا کیا سرگرمیاں ہیں کون سے لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ اور میں ان کے کارے خیر میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کے ریپریزنٹیوز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل علاوی صاحب جو کہ ویل فیر ٹرسٹ کے آپریشنز میں مشہول ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ فیصل علاوی صاحب جو کہ لطیف کپاٹیا میموریل ہسپٹل میں بھی اپنی خدمات دیتی ہیں اور یقینا ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سوالاک سے زیادہ لوگ یہاں سے اپنا علاج مول جا کر آتے اور اس کی سروسز سے مستفید ہوتے ہیں آپ کی بھی یہ آنے کا بہت بہت شکریہ فیصل علاوی مجھے بتائیے کہ لطیف کپاٹیا صاحب ایک بہت مشہور نام پاکستانی ٹیلیویجن انڈسٹری کا ان کے نام پر بننے والا یہ ترسٹ اس سال اور آج کل کن کاموں پر فوکس کر رہا ہے کن فلاہی کاموں پر دیکھیں یہ دو تھاؤزن ان سیون میں وجود میں آیا لطیف کپاٹیا صاحب کا تعرف کرانے کے ضرورت تو نہیں سب کو معلوم ہی ہے جو ان کی خدمات رہی ہیں ایک ٹی وی آرٹسٹ اور دراما آرٹسٹ کے حصے سے اس کے علاوہ ان کی بڑی چیز یہ تھی کہ وہ انسانی خدمت میں بڑے ہمیشہ اپنا کو مسروف رکھتے تھے اور اسی عمل کو آگے لے جاتے ہوئے ان کے بیٹے جناب احمد کپاٹیا صاحب اور کئی ان کے دوستوں نے مل کے اس ارگنیزیشن کو قائم کیا اور دوہزار ساتھ میں یہ وجود میں آئی اور پہلا کلینک جو تھا وہ ہمارا کھلا آہ شا فیصل آہ کالنی کی آریا میں دوہزار ساتھ کی بات ہے اور اس کے بعد دوہزار بارہ میں ہمارا سیکنڈ میڈک آہ میڈی ہیلتھ کلینک جو تھا وہ آہ کھلا ملی کوکرا پارک کی آریا میں اور اس میں زیادہ تر ہماری جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں زیادہ جو وہاں پر لوگ آرہے ہوتے ہیں جو بہت ہی متوسط اور اس سے بھی کافی نیچے کے لوگ ہیں لو انکم بریکٹ والے جو ہیں تو ان کی ہیلتھ فیسیلیٹیز بیسی کوئی ہمارے ملک میں تو ایسی ہے نہیں صحیح تو ان کو یہاں پر ہم کیٹر رہے ہوتے ہیں اس کے لابہ بھی ابھی ریسینٹ جو فلڈ آئے تھے پورے ملک میں تو اس میں بہت زیادہ ضرورت تھی لوگوں تک کھانے پہنچانا یہ سب چیزیں بہت کام کیے گئے اس طریقے کے اور ہماری کلینکس کے اوپر مختلف کیمپس بھی لگایا جاتے ہیں آئی ٹیسٹنگ کا کیمپ لگیا کوئی اور ہڈیوں کے علاج کیا لگیا تو اس طرح کی چیزیں ابھی ہاں مختلف اوقات میں کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا جیسے لو انکم براکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پروینشن اس بیٹر دن کیور جن علاقوں اور جسٹ کمیونٹی کو آپ لوگ سرف کر رہے ہیں وہاں پہ آگہی کی بیسک ہائیجین کے حوالے سے ہیلتھ فیکٹرز کے بارے میں لوگوں کی اتنی آگہی نہیں ہے آپ کے خیال میں دوہزار ساتھ سے ہمیں کیا بدلاؤ دیکھتی ہیں دیکھیں ہم اپنے اینڈ پر تو یہ کوشش کر رہا تھا ہوں ہماری ایک یونیک وہ ہے ایکٹیوٹی ہے اس میں کہ ہم awareness sessions اور awareness camps arrange کر رہے ہوتے ہیں for general population تو obviously ہم اپنے دور پر تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس تیز میں بہتری آئے پہلے کے مقابلے میں ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں تھوڑا سا sense of awareness better ہوا ہے as compared to before اور کچھ عرض نا لیکن یہ کہ ابھی بھی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ملکل صحیح اچھا یہ تو ایک general ہم آگے ہی اور افام و تفہیم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے health کے بارے میں اپنے خاندان والوں کی medical needs کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لیکن فیصل جو موجودہ حالات رہیں اور خصوصاً پچھلے ایک سال میں آپ نے یہاں پہ سلاو کا ذکر کیا لیکن اس کے علاوہ بے مہگائی اور جو ہمارے ہم آشتی بہران ہیں بہت سارے دینے والے ہاتھ اب unfortunately صفیت پوشی کے باوجود اپنے income bracket سے نیچے پوش کر دیے گئے ہیں لوگوں کے لیے فکر ماش کی وجہ سے اپنے گھروں کا راشن جو روز مرہ کی چیزیں ہیں اشائے خود دو نوشے اس کو پورا کرنا ہی مشکل ہے health اب میرا خواہ میں ترجیحات میں بہت نیچے چلی گئی ہے تو ایک سال کے اندر اندر آپ نے کیا محسوس کیا کہ کیا services کی زیادہ ضرورت پڑھنے لگی ہے لوگ جو پہلے دوا یا آئلاج مالجہ افورٹ کر پاتے تھے ابھی بھی کر پا رہے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے تبدیلی تو unfortunately نیچے کے طرف ہی مزید گئی ہے اور کچھ عرصے پہلے کووٹ تھا اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے تو ڈینگی تو یہ سب چیزیں بھی اس مولک میں ہم لوگ فیس کرتے رہے ہیں اور آپ بھیکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ تو ان کے لیے بہت مسئلے والی چیز ہے اپنی ہیلتھ کو بتب صحیح رکھنا تو اس حوالے سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے علاوال بھی ہمارے جو مختلف اور امراض ہیں چاہے وہ بخار خانسی اس کے لیے پوری جنرل او پی ڈی ہمارے پاس میسر پوری ڈاکٹری وہاں پر ہوتی ہیں اور اس کو دادہ لوگوں کو وہاں پر مینیز کر رہی ہوتی ہیں اچھے لوگ اچھے آجاتے ہیں اگر ہسپتال یا کلینک اس کے بعد اگر آپ ان کو ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں یا دوا لکھ ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسٹلٹیز بھی ہیں اور اس کے علاوہ دوایاں بھی ہم لوگ بہت بلکہ فری دوایاں ہاں پر ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں اور برینٹڈ اگر آپ میڈیسن کے یہ تو وہی وہاں پر دی جاری ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی خاص خیال ٹرسٹ نے رکھا ہوا ہے بکرز بھی آل ریلائز کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ایک آم آدمی کیلئے اسپیشلی جس سیگمنٹ کو ہم کیٹر کر رہے ہیں ان کے لیے دوا بھی ارینج کرنا ایک کافی مسئلہ والی بات ہوتی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا جی ہماری گفتگو اس حوالے سے جاری رہے گی آپ کے لیے اپیل یہی ہوگی کہ آگے آئیے مدد کیجئے زیادہ سے زیادہ آپ اس طرح کے فلاحی کاموں میں اپنا اپنا حصہ ڈالیے کیونکہ ماہ رمضان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں فیصل تمام تر ڈیٹیلز ہمارے نازوین کے سامنے ہیں مجھے بتائیے کہ خاص طور پر بلخصوص اگر رمضان کے مہینے میں آپ سے پوچھوں کہ what is the focus جس کے لیے آپ اپیل کرنا چاہیں گے کہ people should step forward and help حیث فیصلیٹیس پہ ہی میں بھی بھی چاہوں گا کہ امفیسائز کریں چونکہ چیترا کر لیجئے وہ کم بھی ہی لگتا ہے ووہ Oh 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 call اس کا ہی ہمارا مین فوکس بھی ہے so i would request people if they can donate اور آپ ہماری ویب سیٹ پہ جاتے ہیں www.lkmwt.org اس پہ وہاں جا کے آپ کو option جانے گا and these donations آپ پاکستان سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ organization یہ even US میں بھی ریجسٹرڈ بھی ہے Ladeef Kabadya said ki بیٹی وہاں ہوتی ہیں اس کو وہاں رنگ کرتی ہیں اور وہاں پر بھی اس کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے اور ٹیکس فری بلکہ وہ چیز وہاں پر ہے تو آپ اگر وہاں کب پی کریں تو اچھا ہے Is it also zakaat eligible? آپ کیا لوگ آپ کو اپنے صرف اتیات دے سکتے ہیں یا zakaat بھی دی جا سکتے ہیں؟ نہیں zakaat بھی definitely zakaat دے سکتے ہیں چونکہ جن لوگوں پر خرچ ہو رہی ہے وہ لوگ تو بالکل اس کے مستحق ہیں بلکل صحیح بہت بہت شکریہ فیصل زی ڈاکٹر راہت آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی بلکہ اوپی ڈی کا ذکر ہوا یہ چھوٹی چھوٹی لنگرنگ بیماریاں ہی جب ان کو ترجیح نہیں دیتے علاج نہیں کرواتے وہ ایک بڑی بیماری بن جاتی ہے تو کچھ خاص بات جو آپ لوگوں سے کہنا چاہیں بلکل تھینکیو صدرہ کہ آپ نے ہمیں انوائیٹ کیا یہ پلیٹ فارم دیا اس پر میں ایک ابھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے کوششن کیا تھا کہ ہیلتھ کی ہماری جو پریوریٹی ہے وہ لوگر ڈاون ہوتی جاری ہے دیو تو ڈاکرومک سٹیٹس تو اس پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پر جو اوپی ڈی چارجز ہیں وہ بے انتیاں اور نومینل ہیں جس میں جس میں جس میں ون ڈے کی برینڈد میڈیسن کے ساتھ علانگ ویڈ ڈاکٹر کنسلٹیشن انوالی 40 روپیز میں پروائیٹ کی جاری ہے تو یہ تو بہت ہی مطلب اور ہم لوگ میڈیسن کی جو افکیسی ہے اور جو میڈیسن کی قولیٹی اس پر کومپرمایز نہیں کرتے ہم لوگ ڈیسپینسنگ میڈیسن کے علانگ ہم لوگ برینڈ میڈیسن بھی پروائیٹ کر رہا ہوتے ہیں اچھا جینرل اوپی ڈی تو ہمارے یہاں ہو ہی رہی ہوتی ہے جینرل اوپی ڈی، شین اوپی ڈی، چیست اوپی ڈی، یہ تو ہو ہی رہی ہوتی ہے لیکن میں ایٹ کرنا چاہوں گی کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو گائنی جو میری سپیشلیٹی ہے بیسی کلی تو اس میں گائنی اوپی ڈی میں ہم تمام infertility cases کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں hormonal cases کو hormonal imbalances کو obesity treatment کو اسی پریز میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ جا کر جہاں کسی کنسلٹنٹ اوپی ڈی میں تو ہم یہ چیز پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بہت ہائی مطلب کالیٹی کے الٹرا ساونٹ فیسلیٹی بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اپنے شاہ فیسل والی میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اگر انسان کو تین جگہ پہ جاتے وقت اپنی جیب کو دیکھنا پڑے تو وہ اس معاشرے کی تنسلی ہے اور یہ تین چیزیں ہیں آپ کے ایڈوکیشن ہیلت اور جسٹس سسٹم یعنی انصاف کے نظام کے لیے اپنے سہت اور علاج کے معاملے کے لیے اور تعلیم و تربیت کے لیے اگر ایک انسان کو اپنی جیب کی طرف دیکھنا پڑے زندہ معاشرے کی ایک ایمان بالے معاشرے کی نشانی نہیں ہو سکتا اور یہی چیز ہمیں یاد رکھتی ہیں please come forward and help these organizations out